جیسے صاحب کی کورٹ میں ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ پیش ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بابر صاحب کو بھی پکڑنا ہے تو چیف جیسے صاحب نے کہا کہ کیا ان کے دلائل سے کسی کو خطرہ پیش آ گیا ہے باقی تو یہ نہ ایٹ مارتے ہیں نہ روڑا اٹھاتے ہیں باہر بہرحال میں نے کہا کہ اگر کسی کو شوق ہے تو میں حاضر ہوں پکڑ لو میرا ملک ہے میں تو نہ پچھلے دروازے سے باہر نکلوں گا نہ میں اس پیسے بھاگوں گا اور نہ ہی میں کسی جگہ چھپوں گا میں تو ادھر ہوں جس نے پکڑنا ہوا شوق پورا کر لے گا میں ادھر ہوں انشاءاللہ یہ میرا شہر ہے دوسرا یہ ہے جو عمران خان کے حوالے سے ایک ابھی ہمارے علم میں جو نئی بات آئی ہے وہ میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم سے شیر کرنا چاہتا ہوں ایک دو لوگ نظام کے اندر ایسے ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ اگر عمران خان واپس آئے تو شاید ان کی نوکری کو کوئی ہر جا جائے باہور سے خصوصی طور پہ پنجاب پولیس کو یہاں پہ بلایا گیا ہے اس ملک کو پہلے ہی معاشی طور پہ دکا مار کے انہوں نے گھڑے میں گرا دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کو کھڑے میں انہوں نے اتار دیا ہے بجلی جو اب مہنگی ہونے جا رہی ہے وہ کوئی گھر میں میں اور آپ بھی ایک بلب جلانے کی قابل نہیں رہیں گے ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں ہماری جدو جود پورم نے لیکن آج پھر بدمنی کا ایک پروگرام بنایا گیا ہے اور پنجاب پولیس سے خاص وہ لوگ چن کے جو دشمنی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ان کو لائے گیا ہے وہاں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ عارضی طور پہ نوے دن کے لیے آئی تھی اس حکومت کا منڈیٹ ختم ہوئے بھی کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور ان کو استعمال کیا جی آ رہا ہے جس طرح سے جلیاں والا باگ کے لیے جنرل ایڈوائر نے جنرل ڈائر کو استعمال کیا تھا اور وہاں لوگ مارے گئے تھے اس وقت جو بھی کسی طرف سے بھی جانی نقصان جو ہوتا ہے وہ غریبوں کے بچے ہیں ان کے اپنے بچے تو باہر ہیں جو گھر جال رہے ہیں وہ غریبوں کے گھر جال رہے ہیں ان کے اپنے گھر تو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے باگستان میں معیشت جدر مرضی جائے جب ان کا ڈالر مہنگا ہوتا ہے اب کل ڈالر جو تھا وہ تین سو تین سے اوپر چلا گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہنگائی ہے وہ پھر اور ٹرپل ہو جائے گی ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی چند دن میں نہیں ایک چوبیس گھنٹے میں اندر ہو جائے گی اس لیے یہ دوسری بات تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کو یہاں پہ بھلایا گیا ہے کیوں یہ گرفتاری کرنا چاہتے ہیں آپ ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھیں جو کال عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہی ہے جو الیکشن چاہتا ہے وہ گڑ بڑ کیوں چاہے گا ہم تو گڑ بڑ نہیں چاہتے اور جو الیکشن نہیں چاہتا وہ گڑ بڑ کیوں نہیں چاہے گا وہ تو گڑ بڑ چاہے گا تاکہ الیکشن نہ ہو ایک دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور عمران خان کی جان کو جن سے خطرہ ہے وہ ہی بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں وزارت داخلہ نے بتایا ہمیں تو نہیں کوئی خواب آتا کہ کوئی خطرہ کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں تو وزارت داخلہ نے کہا کہ ان کو خطرہ ہے خطرے کے باوجود کل سپریم کورٹ پاکستان نے ان کو ریلیز کیا اور رات کو کسٹڈی اس لیے سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے پاس رکھی تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کے کوئی اور نقصان کسی انسان کا یا کسی کی جان کا یا کسی کے مال کا یا کسی کے بچے کا یا کسی کے گھر کا نہ ہو اور وہ کمیٹمنٹ دی عمران خان نے کہ ہماری رول آف لاغ کے نیچے اور جد و جود ہماری آئین کے مطابق ہے اس وقت میں وان کرنا چاہتا ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ ایک دو لوگوں کی خوشنودی کے لیے پورے پاکستان کو آگ میند جھوکیں جو اب آگ لگی ہے پاکستان میں آکے وہ دو قسم کی ہے ایک تو معاشی آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری بیچینی کی آگ ہے دنیا ساری بیچین ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا پاکستانی بیچین ہے کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملتا جو یہ نہ پوچھتا ہو کہ بتائیں سار یہ ہم بچے کدھر رکھیں بتائیں ہم کیا کریں بتائیں گزارہ کیسے ہو گیا بتائیں کس طرح سے ہم بینگائی میں تو یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کے دل کی کر میں رہا ہوں یہ باتیں وہ جو ہیں جو سوچ لے آپ ہیں کہتا ہے عمران خان ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے جو آخری بات میں بتانے چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کو شکار کرنے کے لیے یہ شکاری ڈونڈے گئے ہیں اور یہ وہ شکاری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ابھی تک کہہ دیں نا بڑا لمبا آپریشن ہو گیا وہ جو کچھے کے علاقے میں تو کچھا ڈاکو بھی کون سا پکڑا اس کا نام بتائیں کون سا ڈاکو کا سردار پکڑا اس کا نام بتائیں پکے کے ڈاکو اصل خطرہ ہے پاکستان کو پکے کا ڈاکو ایک بار بیٹھا ہوا ہے دوسرا پکے کا ڈاکو وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں پوری قوم کو نہیں مانتا میں صرف مانتا ہوں اس بات کو کہ صرف میرا اقتدار رہے اور یہ چلتا رہے ایسا نہیں چل سکتا یہ ملک آئی نہیں ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی پابندی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی ہیں مجھے یہ بتائیں کیا افغانستان میں کوئی ایسی پابندی اس وقت ہے آنسر ایس نو کیا افغانستان کا ڈالر کا ریٹ ہمسی اچھا ہے آنسر ایس تو لوگوں کو کدھر دکھل رہے ہو جو جمہوریت مانگ رہے ہیں جو آئین مانگ رہے ہیں جو امن مانگ رہے ہیں ان کو کدھر دھکا مار رہے ہو تم پھر یہ جو ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں جو غریب علاقے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں گندم پیدا نہیں ہوتی وہ کدھر سے ساڑھے چار ہزار من والی گندم خریدیں گے اسلامہ بعد میں جو آٹا ہے وہ دو سو سے کراس کر گئے رات کو اس لیے یہ وہ علاقے ہیں جن میں ایک سادہ فارمولا یہ ہے جو امنی دیرے آئین دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ سارے ووٹر ہیں کوئی نوکری پہ ہوا تو وہاں سے ووٹ ڈالے گا خط لکھ کے اس کا ووٹ آئے گا ڈاک سے آپ جو میری طرح یہاں رہتے ہیں باہر نوکری میں نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جائیں گے اپنے ووٹ ڈالیں گے تو قوم سے کیوں ڈر ہے کوئی بچوں سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے آئین سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے تو اس لیے یہ وہ آلات ہیں جو بڑے گمبیر ہیں اور عمران خان کی زندگی کو اور ان کی صحت کو جن سے خطرہ ہے ان کے حوالے کرنے کی پھر تیاری ہو رہی ہے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں ہماری یہ انتشار پھیلائیں جو ہے یہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا جو روز بیٹھ کے ٹی وی پہ انتشار پھیلاتا ہے ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلائیا نہ ہمارا انتشار ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں انتشار پھیلائیں گے الیکشن نہیں ہوگا ان کے انتشار کو آئیے آپ بھی اور ہم بھی سارے مل کے ناکام کریں فیلال ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون کے مطابق سلوک کریں یہ غیر آئینی ہوگا کہ اگر پنجاب کی پولیس جہاں سے عمران خان کو گرفتار کرے یا کسی نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا آئین پہ عمل نہ کرو میں آخری بات آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں کہہ دیتا ہوں سوال کے دورانی عمران خان جب تک جیل نہیں بیجا گیا تھا کیا آلاتیں آلات کس نے خراب کرائے جس نے جیل بیجا کس میں جیل بیجا جس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا یہ وہ نیب ہے جو اس دن بری کرتی ہے آل شریف کو بغیر پیش ہوئے جو باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی بری ہو جاتے ہیں اسی دن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وارنٹ لیا ہوا تھا اور پھر یہاں سے عمران خان کو اغوا کیا گیا اب اگر کوئی اغوا کار یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکست ہو گئی ہے تو دل پہ مت لو کوئی بھی نہیں جیتا ہے جب پاکستان میں الیکشن ہوگا جیتے گا وہ جس کو لوگ جائیں گے نہیں کوئی آرہا ہے سرکاری املاک بھی ہماری ہیں اطارے بھی ہمارے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف نے کبھی تشدد کی راہ اپنائی ہو لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے وہ پہلی دفعہ ہی ہے کہ لاہور میں کوئی قائد اعظم ہاؤس بھی ہے سچ میں کہتا ہوں مجھے میرے علم میں نہیں تھا اور اگر وہ قائد اعظم ہاؤس ہے تو اس کو کھول دیں سب کے لئے وہ کسی اور قائد اعظم نہیں ہونا چاہیے